اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈرائنگ میں یہ ایک چین گریٹ واتر ٹو بولر ہے کوئلہ جو ہے چین گریٹ سے ہاپر کے ذریعے فیڈ ہو رہا ہے ہاپر اور چین گریٹ کے درمیان میں فیڈر لگے ہوتے ہیں روٹری فیڈر بھی ہو سکتے ہیں پچھر ٹائپ فیڈر بھی ہو سکتے ہیں مختلف قسم کے یہ فیڈر سکرو ٹائپی فیڈر بھی ہو سکتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئلے کو ایک خاص مقدار میں چین گریٹ تک فیڈر کیا جائے اب چین گریٹ جو چلتا ہے تو یہ بہت آشتہ سپیڈ ہوتی ہے اور اس کے اوپر تین سے چینج کی لیر کوئلے کی رکھی جاتی ہے جو آشتہ 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 کوئلہ اپنی ہیٹ ٹرانسفر کرتا ہے اور جلنے کا عمل کرتا ہے اور واٹر والز کو ہیٹ ٹرانسفر کرتا رہتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح کوئلے کی جو ایش ہے وہ اینڈ پہ جا کر چین گریٹ کے اینڈ پہ جا کر نیچے واٹر کول بنائی ہوئی ہے ایش کنویر اس میں جا رہی ہے اس میں ایک تو یہ واٹر لیول ایسا اتنا رکھا جاتا ہے کہ جو عام ہوا ہے وہ ادھر سے کمشن چمبر میں نہ آئے اور ہمارے کمشن کو پرادکٹ کو ڈسٹرپ نہ کرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹو ڈرم بولر ہے اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے ڈرم سیکھے تھے بولر سیکھے تھے اور پہلے جو ٹو بے ہیں کمشن چمبر کی ان کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریٹر لگا ہوا ہے اسے ہم کنویکشن سپریٹر کریں گے اس کے بعد بیفل ریجمنٹ ہے بیفل ریجمنٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹی سیکلون لگے ہوئے ہیں ملٹی سیکلون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سوٹ وغیرہ یا انوانٹڈ جو مٹیریل چمنی کی طرف جا رہا ہے اس کو یہاں ہی ریمیو کیا جا سکے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم میکینیکل سیکلون لگاتے ہیں جو چمنی اور بولر کے درمیان تو اس میں سے سالڈ پارٹیکل نکل جاتے ہیں لیکن یہ جو ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سیکلون ہوتے ہیں ملٹی سیکلون سے مراد ہے کئی سائلون tiers او بھی ہو سکتا ہے اول ایک آگان موادج میں جاتی ہیں ایک آن можем اور اس کے بعد شمری میں چ割 جاتا ہے اسی طرح نیچے ڈیفین اور اسی طرح اور ہٹ dealt ہو کر فرنس کے نیچے یعنی کہ چین گرر کے نیچے سے دی جاتی ہے تاکہ کمیشن کا عمل مکمل ہو یہ باہر بھی بڑے اچھے کام کرتے رہے ہیں اور آج کل بھی مختلف پاوروستر میں لگے ہوئے ہیں ہائی پریشور باہر بنا یہ ہوتے ہیں اور اچھی کپسٹی کے یہ بن سکتے ہیں دوستو یہ باہر بھی اسی طرح کا چین گریڈ باہر ہے لیکن اس کا ڈیزائن فرق ہے یہ ٹو ڈرم ڈبل ڈرم باہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین جب گھومتی ہے تو جلنے کے جلنے کے عمر کے دوران جو ایش ویرہ بنتی ہے وہ آگے نیچے گر رہی ہے یہ دیکھیں جو فرنٹ ٹوبے ہیں جس جنہیں ہم ایک تو ہیں اور یہ آپ سامنے ٹوبے دیکھ رہے ہیں جو فرنٹ وال ہے وہ انہیں ایک خاص ڈیزائن میں بنا دی ہے اس طرح ڈیزائن مختلف چیزیں اپنی اپنی ضرورت کے مطابق بناتے رہتے ہیں اور ان کی فلیکسیبیلٹی ان کی اسپیکشن کنٹرکشن کو مدر نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن مختلف ڈیزائن بناتے رہتے ہیں تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بالر میں سپریٹر لگا ہوا ہے سپریٹر جو ڈرم سے ہی ساری ٹوبے ہیں جو ہیں وہ سپریٹر کی طرف آ رہی ہیں اور آگے ایک ہیڈر ہے جس میں سے اس ٹیم آگے پرسٹر کے لیے جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈرم کے اندر ڈرم انٹرنل بھی ہے اور نیچے والا جو ڈرم ہے وہ فل ہے اس طرح کے بالر بھی پیکج ٹائپ وارڈر ٹو بالر جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور یہ زیادہ تر بالر جرمنی جپان اور انگلینڈ وغیرہ نے بنایا تھے اور جان جان تھمسن کے یہ بہت زیادہ مشہور بہت زیادہ